چند روز پہلے ایک چھ سالہ بچے کی لینڈ کروزر چلاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی تھی ملتان سے تعلق رکھنے والے اس بچے کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اکیلا گھر سے گاڑی لے کر نکلا اور آدھے ملتان کا چکر لگا کر گھر واپس پہنچا یہ بچہ کون ہے اور کیا کرتا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات اس بچے سے کروائیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں امید آپ سب دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خان ملے زی آج میں فاد نامی معصوم بچے کے ساتھ موجود ہوں جس کی ملتان میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی لینڈ کروزر کو ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے حوالے سے کیا اس کے پیچھے سٹوری ہے اور فاد کے کیا شوق ہیں اور فاد کب سے گاڑی چلا رہا ہے اور کس طرح سے اس نے اس رات چابی لی اور گاڑی کو اکیلے نکالا وہ ساری باتیں ہم فاد سے بھی پوچھیں گے فاد کے والد صاحب مزر چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے فاد کیا حال ہے آپ کی ٹھیک تھاکے فاد آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں میں گیرنس سکول میں پڑھتا ہوں اور میں ون کلاس ہوں آپ کی ایج کیا ہے ایج سکس ماشاءاللہ آپ کی سکس یہ ایج ہے اور یہ کب سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں بس ایک دو سالوں کے ایک دو سالوں سے چھ سالوں میں ایک دو سال سے یہ نوجوان گاڑی چلا رہا ہے اور یہ اس دن کیا معاملہ ہوا اور کیسے گاڑی آپ نے لی اور کیسے نکالی تو بابا بس گاڑی میں گاڑی میں اس گھر میں سوئے پڑے تھے بابا کے دوسری سیٹ پر چابی تھی تو مجھا آسکرم کھانے کا دیل کر رہا میں چابی اٹھائی گاڑی میں بیٹھا مجھواڑے آپ Itsکریم کھانے گئے تھے اور آپ کو کہیں سے آئسکریم نہیں ملی اور آپ یہ سارا آدھے ملتان کا چکر کاٹ گیا ہوا جسا ہے تو کونسی ایسکریم تھی جو آپ کو نہیں ملی آپ نے کہیں پہ رکھ کے چیک بھی کیے کسی سے پوچھے ہیں در مار کے اچھا تو پھر آپ نے یو ٹرن کہا سے لیے آپ ایسے جب مڑے ہیں تو آپ کو کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا اتنی زیادہ ٹریفک تھی ٹریفک رکھتی گئی اور آپ چلتے گئے تو کوئی کسی نے بائیک والے دے یا کسی اور نے کٹنگ کی ہو کہیں پہ آپ کو مسئلہ پیش آیا ہو آپ پکے ڈرائیور ہیں بہت بڑی گلتی کی ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا تو انہوں نے میرے بیٹے کو بھی سمجھا دیا اور میں نے بھی کہہ دیا تو یہ بچہ انشاءاللہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا بلکل یہ بچہ نے اپنی لاعلمی کہیں معصومیت کہیں کہ اس میں گاڑی کو ڈرائیو کیا اور اس میں لازمی طور پہ کتائی ہے ڈرائیورز کی جو اس کو گاڑی کو سکھاتے رہے جس سے یہ اعتماد حاصل ہوا کہ نوجوان نے خود ہی گاڑی نکالی اور یہ لے کر چلا گیا اچھا فاد بڑے ہوگے کیا کریں گے بڑے ہوگے میں ریلی میں حصہ لوں گا نادر مگسی کو ہران ہے یہ نادر مگسی کون ہے وہ روزانہ ریزر میں حصہ لے تو جیتتے ہیں اچھا ریزر میں حصہ لے تو جیتتے ہیں اور جیتتے ہیں کون سی ریلی میں حصہ لیں گے آپ جو ریلی آئیں گے میں حصہ لے لوں گا اچھا تو آپ کی تو ابھی ایج ہی نہیں ہے آپ کیسے حصہ لیں گے جب بڑے ہو جائیں گے کتنی ایج میں دس بیس سال لائسنس بنا کے آپ گاڑی ڈرائیو کریں گے یا ویسے بھی کریں گے لائسنس کے ساتھ لائسنس بنوائیں گے اب آپ کو سمجھا گئے کہ لائسنس کے بعد بغیر گاڑی ڈرائیو کرنا کتنا غلط ہے یہ جی فاہد کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ آئندہ تب تک گاڑی نہیں چلانی جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا اور یہ لائسنس نہیں بنوائے لیتا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ منیب خان ملزئی کو دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو